اگر آپ لوگ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور برابر میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے اس سے آپ کو میری سائی ریسیپی بلکل فری میں دیکھنے کے ملیں گی موسیقی 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 سلام علیکم میرے بریکم بیک تا میرے چینل تا آج میں آنا جا رہی ہوں پیگرد جس کے میں نے ایک پاؤ چکن لی ہے ایک پاؤ چکن ہے 1.5 cup tomato ketchup 1 tablespoon salt 1 tablespoon black pepper 4 tablespoon soya sauce 4 tablespoon chili sauce and ginger and garlic paste that's it ہم نے ایک پینل لینا ایک پینل لیا ہے دیکھیں آپ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی وائل کی دیکھیں میں نے 4 سے 5 tablespoon وائل ایڈ کر دیا ہے جب تک ہوا ہے ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے پر ایڈ کریں گے چکن دیکھیں وائل گرم ہو چکا ہے تو ہمیں اسے دالوں گی چکن اور چکن کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی اس کے اندر ٹھیک ہے تو دالتے ہیں چکن میں نے دال دی ہے ہمیں اس کو اچھے سا پکاؤں گی وائل کے اندر چکن کو اچھے طریقے سے دیکھیں چکن پک رہی ہے جیسی کلر چینج ہوگا پھر اس میں ہمیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جنجر کارلک پیسٹ اب ہمیں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں جنجر کارلک پیسٹ راز کی اب اس کو مچھے طریقے سے بھونوں گی اور جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے آپ کو میری ساری ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملنگی اور آپ لوگ کہاں کہاں سے ہیں کس کنٹری سے ہیں کس شہر سے ہیں مجھے کومنٹ کر کے طرح بتائیں تو یہ دیکھیں میں اس کو بچھے طریقے سے بھون رہی ہوں اس کو میں جب تک پکنا ہے جب تک چکن گل نہیں جائے اور جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی مجھے طریقے سے اور بھونوں گی اور اگر آپ لوگ انسٹرگرام پہ ہیں تو پلیس مجھے فالو کریں میری سرگرام کا پیچ ہے آپ لوگ آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا سیریز پائی علینا کی نام سے میرا پیچ ہے آپ مجھے فالو کریں اس کو جی اب ہم کور کرتے ہیں فائف منٹس کے لیے تو کور کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے فائف منٹس کے بات جی جناب آفٹر فائف منٹس میں اس میں اٹ کر رین سال گولڈن براؤن ہو چکی ہے چکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کا اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ جو سپیگیٹی ہے میں بہت زیادہ مجھے پسنے لیتی ہے سپیگیٹی اور یہ چائنیز سپیگیٹی ہے اور اس میں بیجیٹیبل بلکل بھی اٹ نہیں ہے ہم لوگ تو یہاں پر بند گو بی بند گو بی اور شملا میرے چھاری پیاس آپ پتہ نہیں کون کو اسے اس میں سب سے اٹ کر دیتے ہیں پر چائنہ میں ایسے سپیگیٹی نہیں بنتی یہ لوگ بہتی ان کی بہت سیمپل سپیگیٹی ہوتی ہے لیکن یہ سب کیسے نہیں زالتے لیکن ہاں ان کے وہاں پر ایک بہت دلتے ہیں چائنہ کا سب سے کومن سچ سوس سوس اگر میں صحیح ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں ایک آئی 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 راہ تو مجھے ضرور بتائیے کا تو دیکھیں مینے سوس ایڈ کر دی ہیں اچھا پتہ چلوں میں یہاں پر جنتی کو لی ہے وہ میں نے ورن پلی سپکیٹی کی لی ہے مجھے دارے ہیں میں نے سبزی دالی ہے میں نے جیسا کہا کہ ویڈیٹی بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر میں نے کچھ نہیں دالا ہے پس کے مہدار سی سپیگٹی کا سوس بھی تک آ رہے ہیں اور دیکھیں چکن گل چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چکن اچھی طریقے سے گل چکی ہے ہاں سی چناب دن اس کو میں کر لیتی ہوں کور کور میں نے سپیگٹی کو پہلے سے بوائل کر لیا تھا تاکہ میں نے ٹائم بچے سپیگٹی بوائل کر لیا ہم کو دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے کھائیں گے تو یہ سپیگٹی بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر سپیگٹی کو دال دیتے ہیں تو چی دال دی آپ کو اب اس کو مچھے طریقے سے مکس کریں گے فلیم آن کر دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور یہ بہت بھی مسی کی بنی تھی سپیگٹی اور کیونکہ میں نے اپنی لیے بنایا تھی تو مجھے بہت کس دن آئی تو میں نے سوچ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی رشتے دروں شیئر کروں گی دیکھیں چکن آپ لوگ نورمل چکن لوگ ڈالتے ہیں وہ بوائل کر کے ایڈ کرتے ہیں اس کی ریشت ڈالتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اس کو مکور کر دیتے ہیں اس کو پلیٹ میں نکال دیتے ہیں تو جی جناب میں نے اسے سرف کر دیا ہے پلیٹ میں نکال دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں متدار سے سپگری تیار ہے اور میں نے گارنشن کی طور پر اس کے اوپر تل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اگر آپ کو سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ تل کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں سپگری تل نہ دانے فردہ گرنشنگ بس میں نے دالے تھے اور یہ بہت اچھی بہت مسئدار سپگری تھی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پرسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور رکھیں اپنا خود سارا خیال اللہ حافظ موسیقی